دوپیر پرائیم ٹائم میں اب ایک ایسی خبر جسے آپ کو صرف دیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس خبر سے سبق بھی لینا ہے اپنے پریبار کو بچانا ہے ڈلی کے نزدیک غازی آباد میں ایک کتے کے حملے کی خوفناک تصویریں آئے غازی آباد کے سنجنگر علاقے کی ایک سوسائٹی کے پارک میں ایک پٹبول نسل کے کتے نے ایک تس سال کے بچے پر حملہ کر دیا اچانک ہوئے اس حملے میں بچہ گھائل ہو گیا پوری طرح گھائل ہو گیا بچے کے کان پر چھوٹ آئے اس کا کان کٹ گیا اس نے کتے نے بچے کے گال کو بری طریقے سے نوچ دیا گمبھی روپ سے گھائل اس بچے کی سرجری کرنی پڑی ہے اور بچے کے چہرے پر ڈیڑھ سو سے زیادہ ٹانکیں آئے ہیں بچے پر جب اس پٹبول کتے نے حملہ کیا تو پارک میں موجود لوگوں نے بچے کو بچانے کی کوشش کی لیکن جب تک اس پٹبول کتے پر کابو کیا جاتا وہ بچے کو بری طریقے سے نوچ چکا تھا کٹ چکا تھا بچہ ابھی تک سہما ہوا ہے گھائل بچے کا نام کشتیاگی ہے جو خبر ملی ہے اس کے مطابق بچے پر کتے کا حملہ اچانک ہوا دس سال کا بچہ پارک میں پہلے سے موجود تھا پارک میں ایک چھوٹی بچی پالتو پٹبول کے ساتھ آئی کتے کو گھماتے وقت لڑکی کے ہاتھ سے پٹبول کی رسی چھوٹ گئی اور اس نے بچے پر حملہ کر دیا بچے کو بچانے کی لوگوں نے کافی کوشش کی لیکن پٹبول کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا اور لگاتار وہ حملہ کرتا رہا تصویریں سی سی ٹی وی میں کیا دوئی جو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بچے پر حملہ کرنے والا پٹبول پندرہ مہینے کا ہے اس کا ریجسٹریشن بھی نہیں کر آیا گیا تھا دیکھیں اس گھٹنا نے سب کو سہما کر رکھ دیا ہے جس رہائشی علاقے کے پارک میں بچے پر پٹبول نے حملہ کیا اس پارک میں انڈیا تیوی ریپورٹر پر ریپورٹر اب ہے پاراشر پہنچے حملہ کہاں ہوا کیسے ہوا اس ریپورٹ میں دیکھیں گازیباد کے سنجے نگر میں اس وقت موجود ہیں جہاں پر تین تاریخوں یعنی شنیوار کو ایک بچے کے اوپر پٹبول نے حملہ کیا اور یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ بچے کے چہرے پر سو سے زیادہ ٹاکے آئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ پورا جگہ دکھائے تھا ہوں یہ سنجے نگر جو ہے گازیباد کا راجنگر کے پاس پڑتا ہے تین تاریخ کی یہ پوری کی پوری گھٹنا ہے یہاں پر جو بچہ ہے دس سال کا کش وہ یہاں پر اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تب ہی سامنے کے مکان میں ہی کیونکہ جو للت ہے جن کا وہ پٹبول ہے وہ پاس میں ہی رہتا ہے اور پٹبول ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ اسے اس پارک میں لے کر آئی اور اچانک سے کھیلتے ہوئے پٹبول نے بچے کے اوپر حملہ کر دیا چہرے پر حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے کافی زیادہ ٹاکے اس کے چہرے پر آئے ہیں سو سے زیادہ اور یہ وہ پارک ہے یہ پوری جو گھٹنا ہے تین تاریک کی شنیوار کی گھٹنا ہے بچہ یہاں پر کھیل رہا تھا اور بچوں کے ساتھ تب ہی پاس میں ہی جس کا جو پٹبول ہے وہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ اس پارک میں آتا ہے اور اچانک سے بچے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے بچے کے پتا کا یہ کہنا ہے کہ جن کا پٹبول ہے ان کے خلاف حالکہ یہ ایک شکایت دی ہے اس پورے معاملے میں ابھی F.I.R. درج نہیں ہوئی ہے لیکن مانگ جو ہے وہ لگاتار یہی کی جا رہی ہے کہ اس طریقے کے جو اگریسیو ڈاکس ہیں انہیں رکھنے سے پہلے پرشاشن کی پرمیشن لینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس معاملے کے اندر بھی اس ڈاک کو رکھنے کے لیے اس کا کوئی ریسٹریشن جو ہے پریوار نے نہیں کرایا ہوا تھا اس طریقے کے جو اگریسیو ڈاکس ہیں ان کو رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے اس کے باوجود لوگ اس طریقے کے ڈاکس کو رکھتے ہیں جو آئے دن بچوں پر یا بھجرگوں پر کئی بار حملہ کر دیتے ہیں اس پورے معاملے کے اندر ان کی یہی مانگ ہے کہ پرشاشن کو سکت ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کے خلاب جو بینا پریوار نے اس طریقے کے اگریسیو ڈاکس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں کیامرامن چندربان کے ساتھ ابھیپراشر انڈیا ٹی وی گازیاباد بچے کی حالت جس نے بھی دیکھی وہ سہم گیا لیکن اس کتے نے اس بچے پر بتا دیں آپ کو ایک بار نہیں دو بار اٹیک کیا اور یہ تیسری بار بھی حملہ کرنے والا تھا لیکن تب ہی مہاں ایک شخص آیا جس نے اس بچے کو بچا لیا بچے کو جس بکتی نے بچایا آپ کو ان کی بات سناتے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حملہ کتنا بڑا تھا اور اس کتے نے کتنی بری طرح نقصان پہنچا ہے اس بچے کیا نام ہے آپ کا عبیت خان عبیت یہ بتائیے اس جن کی گھٹنا کے بارے میں بتائیے کتنے بجے کی یہ گھٹنا ہے تین تاریخ کو کب اس نے حملہ کیا اور پھر آپ نے کیسے بچے کو بچایا یہ شام چھ بجے کی بات ہے اور جیسی میں پارک کے اندر آیا میں نے دیکھا ڈاگ بہت زیادہ گسے میں تھا آگریسن میں تھا اور وہ بچے کے اوپر اٹیک کر چکا تھا اس نے بچے کے اوپر جیسے اٹیک کیا دونوں بچے جس کے ہاتھ میں ڈاگ تھا اور جس کے اوپر حملہ ہوا تھا دونے ہی بہت گھوڑا ہوئے تھے اور گھوڑانے کے ساتھ ساتھ وہ بار بار بچے کو گردن کی طرف اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسی میں نے اسے دیکھا میں گیا اور اسے بچانے کی کوشش کری اور جو مجھ پر ہو سکا میں نے ہاتھ پیر مارے لات ماری مطلب مجھے بھی یاد نہیں میں نے کیا 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 بس یہ مقصد تک کسی بھی طریقے سے بچے کو بچانا ہے اور وہ اس میں میں کامیاب ہوا میں نے اس بچے کو وہاں سے نکالا نکالنے کے بعد ان دونوں میں اتی دوری پیدا کر دی کہ وہ تیسری بار اٹیک نہ کر سکا دو بار حملہ کیا تھا اس نے میرے سامنے ایک بار اٹیک کیا تھا جس میں میں نے اسے بچا لیا اس سے پہلے ایک بار اٹیک کر چکا تھا تب میں یہاں پر نہیں تھا یہ بتائیے کہ پہلے بھی کبھی اس نے اس طریقے سے حملہ کیا ہے اس طریقے سے کبھی ہمارے ہماری سوسائٹی میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے نہ ہی اس پیٹ بول کے دوارا نہ ہی کسی اور کتے کے دوارا کہ اس طرح کے ساتھ اتنا جان لے وا کیونکہ نورملی کاٹنا ڈاگ بائٹ تو بہت عام بات ہے مگر وہ جو ڈاگ تھا جس موڈ میں وہ تھا جس اگریشن میں وہ تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پیٹ بول نسل کا کتا تھا اس لسل کے کتے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ان کتوں کو دنیا کا سب سے خطرناک پالتو کتا مانا جاتا ہے جن میں دو خطرناک کتوں کی مکس بریٹ شامل ہوتی ہے پیٹ بول میں بلڈاگ اور وائٹ ٹیرئر نام کے دو خطرناک کتوں کا صحبہ ہوتا ہے جو کہ انہیں بہت گصہ گسیل اور زدی بناتا ہے گصہ آنے پر پیٹ بول کسی کی بھی جان تک لے سکتے ہیں اور اس کا تازہ معاملہ لکھناؤں میں جولائی کے مہینے میں سامنے آیا جب پیٹ بول نے اپنی ہی مالکین کو مار ڈالا پیٹ بول سے خطرے کی وجہ سے ہی 41 دیشوں نے اس نسل کے کتوں کو بین کر رکھا ہے دیکھیں جس بچے کو پیٹ بول نے کٹا اس کے پتا پیٹ بول پر بیل لگانی کی مانگ کر رہے ہیں پیٹ بول کے مالک بھی اس گھٹنا سے دکھی ہیں انہوں نے کتے کو وہاں لوٹا دیا ہے جہاں سے وہ لائے تھے بچہ پارک میں کھیلنے آیا تھا دس بارہ بچے کھیل بھی رہتے ہیں ایک بچے پیٹ بول کو لے کے آتی ہے پیٹ بول ویسے بھی اگریسیو ڈوگ ہے آپ سب جانتے ہیں چیز کو جس نے میرے بیٹے پر اٹیک کرا اور پورا جکمی کر دیا آپ جو جن کا ڈاگ ہے جو لالت ہے آگے آپ لوگ کیا ایکشن اس کے اندر لے رہے ہیں ہم نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا نومی تہلیر دیئے اگریسیو ڈاگس ہیں جن کا بینہ ریسٹریشن کے لوگ رکھتے ہیں اس میں آپ کیا چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح کی گھٹنائیں اور نہ ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ ایکشن ڈوگ کے ریسٹریشن ہونے ہی نہیں چاہیے اس میں پروپر بین کر دینا چاہیے لوگ آپ پیسے دے کے ریسٹریشن کرا لیتے ہیں ایک پرچہ لے کے کہتے ہیں ہمیں تو ریسٹریشن ہے یہ بتاؤں بچے تو ان کے گھر میں بھی ہیں کوئی کتہ ریسٹریشن دیکھ کے کھاتا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر